ملکیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی میٹر یوٹیوب چینل اور آج ہم آپ کو لیکھیں ڈی ایچی فیس سکس لاہور میں جہاں پر ہم وزیٹ کریں گے دو کنال برینڈ نیو مورڈن ڈیزائن کے اندر کچک کیا با گر کا آورویو جو کہ کمپلیٹلی فرنیشت ہے اور ڈیمنشن جو ہے وہ اس کی ہنڈرڈ بائی نائنٹی ہے ہنڈرڈ فیڈ جو ہے وہ فرنٹ ہے اور نائنٹی جو ہے وہ اس کی لیند ہے ٹوٹل کورڈ ایریا کے اگر ہم بات کریں تو آراؤنڈ 11000 سکیئر فیڈ اس کا کورڈ ایریا ہے جس کی اکموڈیشن کے اندر آپ کو گراؤنڈ فلور میں دو بیڈرومز اور فرسٹ فلور کے اندر آپ کو تین ماسٹر بیڈرومز ملیں گے ٹی وی لاؤنچ ڈرائنگ ڈائننگ ایریا اور کچن کی ایسیس جو ہے وہ کمپلیٹلی آپ کو دونوں فلور کے اندر جو ہے وہ ملیں گی تو لوکیشن کی بات کی جائے تو ڈی ایچ اے فیسکس کے پرائیم بلوک کے اندر یہ گر لوکیٹڈ ہے دونوں فلورز تو ہیں وہ آپ کو فرنیسٹ ملیں گے ایکسٹیڈیئر کی اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو آپ یہ دیکھتے ہیں لائٹ گریو اور ڈارک جٹ پلیک کلر کی کمبینیشن کے اندر کمپلیٹ ایلیویشن کے اندر ٹائل کا یوز کیا گیا ہے تھرٹین فیٹ کیوٹ کے اوپر آپ کو اس کا ایکسٹرنر لون ایریہ ملے گا جہاں پر کمپلیٹلی جو ہے وہ پلانٹرز لگائے گئے ہیں ایکسٹیڈیئر کے بعد اگر ہم اس کی ایلیویشن والی سائیڈ پر چلتے ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر آپ کو ماسٹر بیڈرومز کے گلاس اور اس کے بعد ایکسسیف جو ہے وہ ٹائلز کا یوز میں لائے گا بداؤٹ بیسمنٹ یہ گھر ہے اور فولی فرنیشت ہے تو اس کے بعد ہم چھلتے ہیں گھر کے انٹیریٹ کی طرف ریم کے اوپر کمپلیٹلی لائٹ گریکلر کی ٹائل کا آپ یوز دیکھ سکتے ہیں اور فائیو فیٹ کی ہائیٹ کے اوپر آپ کو سلائڈنگ گیٹ ملے گا گھر میں انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو فرنٹ کے اوپر گیراج جہاں پر فور ٹو سکس کار کی بارکنگ سپیس آپ کو ملے گی کمپلیٹ فلور کے اوپر اگین یہاں پر آپ کو دو بائی چار کی ٹائل کا یوز میں لگا ڈی اچھے کے لاز کے مطابق دونوں سائٹ کے اوپر آپ کو فائیو فیٹ کی جو ہے وہ سٹریٹ میں لگے اور اس کے بعد دوسری سائٹ کے اوپر گھر کا انٹرنل لان ایریہ یہاں پر اگین آپ کو کورنرز کے اوپر جو ہیں وہ پلانٹر اور سکس فیٹ ہائیٹ کے اوپر بونڈری وال میں لگے اس کے بعد سٹنگ ایریہ جس کے فلور کے اوپر کمپلیٹ لی آپ کو وڈن کلر کی ٹائل اور بیک سائٹ کے اوپر آپ کو ٹی وی لانچ کی سپیس ملے گی اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ کے اوپر آپ کو وارٹر پال کا سینری ملے گی جہاں پر آپ کمپلیٹ لی دیکھ سکتے ہیں گری نائٹ کا ایس کیا گیا ہے اور ایک کورنر کے اوپر اگین آپ کو پلانٹر ملیں گے سپٹک ٹینک اور وارٹر سٹوریج کی جو سپیس ہے وہ آپ کو فرنٹ کے اوپر ہی ملے گی گری نائٹ کے بعد ہم چلتے ہیں گھر کے انٹر ایریہ کی طرف جس کی ایکسس تو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی دور سے دی گئی ہے مین انٹرنس سے پہلے آپ کو سٹپس ملیں گے جہاں اگین کمپلیٹ لی ماربل کا یوز کیا گیا ہے ٹویل فیٹ ہائٹ کے اوپر آپ کو اس کا مین انٹرنس کا ڈور ملے گا جو کہ کمپلیٹ لی ایش فٹ اور دونوں سائٹ کے کورنر کے اوپر آپ کو گلاس ملے گا مین ڈور سے انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو فرنٹ کے اوپر ڈبل ہائٹڈ لابی اور ٹاپ کے اوپر شینڈلیٹ ملیں گے انٹرنس کے بلکل سامنے آپ کو کنسول فلور کے اوپر اگین آپ کو ایمپورٹڈ ٹائل کا یوز میں لگا جس کی آپ ڈیمنشنز دیکھ سکتے ہیں فور بھائیٹ کی ڈیمنشنز کے اندر آپ کو یہ کرارہ کی ٹائل ملے گی جہاں وائٹ اور آپ کو لائٹ گری کلر کے ٹیکچر میں ٹائل ملے گی لفٹ سائٹ کے اوپر آپ کو لیونگ ایریا ڈائننگ ایریا اور رومز کی ایکسیس ملے گی رائٹ سائیڈ کے اوپر فرسٹ فلور کی ایکسیس پاوڈر روم اور انہر آفیس کی سپیس جو ہے وہ آپ کو اس گھر کے اندر ملے گی تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آفیس کی سپیس کی طرف سے فلور کے اوپر کمپلیٹ اگین وڈن فلور کا یوز کیا گیا ہے فرنٹ کے اوپر آپ کو نائن فیٹ ہائٹ پر وینڈو ملے گی اور کمپلیٹ وال کے اوپر فیبرک والپیپر کا یوز کیا گیا ہے بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو دونوں سائیڈ کے اوپر بک شیلف براس کے ملے گی اور اس کے بعد ٹیبل آپ کو اس کے فرنٹ کے اوپر جو نظر آ رہا ہے سیلنگ کے اگر ہم ہائٹ کی بات کریں تو 11 فیٹ کی ہائٹ کے اوپر سیلنگ کا ڈیزائن کنسٹ کیا گیا ہے اگین یہاں پر آپ کو گری کے انوائٹر اور شینڈلر ملیں گے اس کے بلکل ساتھ میں آپ کو پاورڈر روم ملے گا جو کہ کمپلیٹلی ٹائلڈ ہے وال اور فلور گروہی کی سینٹری اور آپ کو فکشر ملیں گے اور اگین اس کا جو وینڈی ہے وہ کمپلیٹلی کوریان کے ساتھ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے انر دور کی اگر ہم سپیس کی بات کریں تو یہ 9 فیٹ ہائٹیٹ آپ کو سیمی سالڈڈڈڈڈڈر ملیں گے لوبی کا اوورویو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس کے دور کے ٹاپ کے پر اگین آپ کو گلاس ملے گا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈرائنگ روم سے جس کی ایکسس کے لیے آپ کو گلاس کے دور ملیں گے سیون فیٹ ویٹھ اور اگین نائن فیٹ کی ہائٹ پر آپ کی دور ملے گا ڈرائنگ ایریہ میں انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو آراؤنڈ سیونٹین ٹو ایٹین سٹنگ کپیسٹی کی جو ہے وہ سپیس یہاں پر ملے گی اور کمپلیٹلی ایمپورٹڈ فرنیچر کا جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے اگین یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں براس کا ایکسسیب یوز کیا گیا ہے فلور کے اوپر کمپلیٹ آپ کو وڈر فلور ملے گا جس کے اوپر آپ یہ رکھ دیکھ سکتے ہیں والز کے اوپر آپ کو والپیپر ملیں گے اور اگر ہم سیلنگ کے ڈیزائن کی طرف چلیں تو آپ کو بالکل یہ پلین سیلنگ ملیں گی جہاں پر آپ کو جٹ پلیک کلر کے بارڈر اور بریزے کے جو ہے وہ ایمپورٹڈ سیلنگ فین ملیں گے ونٹیلیشن کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو ایل شیپ کے اندر ونڈو ملے گی جس کی اوپوزٹ سائٹ کی والپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں انووہ پینٹ کا جوز کیا گیا ہے ڈرائنگ اور ڈائننگ کی سپریشن کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مٹ کے اندر والپ جہاں پر آپ کو الیکٹرک برنر اور کمپلیٹ والپ کے اوپر ٹائل ملے گی اس کی بالکل بیک سائٹ کے اوپر ڈائننگ سپیس یہاں پر آپ کو ٹین سٹنگ کپیسٹے ملے گی اور فلور کے اوپر اگین آپ کو بوٹن فلور ملے گا اس کی ایکسس جو ہے وہ آپ کو لابی سے اور مین انٹرنس سے ملے گی جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لابی سے کچن والی سائٹ سے اور ڈرائنگ روم تینوں سائٹ سے آپ کو اس کی جو ہے وہ ایکسس ملے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں رومز اور ٹی وی لانچ والی سائٹ پر یہ آپ اس کی مین ایکسس دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لانچ روم اور کچن والی سائٹ رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو کچن کی سپیس ملے گی اگین یہاں پر بھی آپ کو سلائڈنگ ڈور کے ساتھ جو ہے وہ کچن کی ایکسس ملے گی تو کچن میں انٹر ہوتے ساتھ آپ کو فرنٹ کے اوپر ایلی ڈی باٹرم کے اوپر ڈرار اور بیک سائٹ کی کمپلیٹ وال جو ہے وہ آپ کو وڈن ملے گی شیلپس کے اگر ہم بات کریں تو کمپلیٹلی آپ کو کوریان کا یوز ملے گا اور ٹاپ اور باٹرم کے اوپر ڈارک گری کلر میں آپ کو اس کی کیبنٹس ملے گی ایمپورٹڈ کچن کی جو ہے وہ فٹنگ یہاں پر کی گئی ہے جہاں پر الیکٹرونک اپلائنس میں ایل جی کیا ریفریجیٹر مائکروور اور اوون آپ کوالٹی انسٹالڈ ملے گا مٹ کے اندر آپ یہ اس کا الیکٹرک برنر دیکھ سکتے ہیں ورکنگ کچن یا رٹی کچن کی بات کریں تو وہ بلکل بیک سائٹ کے اوپر آپ کو ملے گا جہاں پر اگین آپ کو چیک پلیک کلر میں شیلف اور ٹاپ اور بارٹم میں ڈارک گری کلر کی کبرز ملیں گے تو یہ تھا ویورز کمپلیٹ کچن کا آورویو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹی وی لانچ اور رومز کی طرف اس کے بعد یہ آپ فرنٹ کے پر ٹی وی لانچ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اگین آپ کو ایک ایل شیپ میں ایمپورٹڈ سوفا ڈکور اور کسٹمائز پینٹنگ کا جو ہے وہ یہاں پر یوز کیا گیا ہے ٹی وی لانچ کی ایکسس جو ہے وہ آپ کو ڈرائنگ روم سے بھی ملے گی اور یہاں پر آپ کو 11 فیٹ ہائٹ کے اوپر وینڈو میں لے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں میڈیا وال کی طرف اگین میڈیا وال کی بیک سیٹ کی وال جو ہے وہ کمپلیٹلی نوبا پینٹ کے ساتھ کورٹ کی گئی ہے یہاں پر آپ کو وٹ ٹائل اور گلاس کے ڈرار ملیں گے کمپلیٹ سیلنگ کے ڈزائن جو ہے وہ پورے گھر کا سیم رکھا گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ماسٹر بیڈروم کی طرف تو آپ کو ایک لیکشری جو ہے وہ ماسٹر بیڈروم کی سپیس جو ہے فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور دونوں میں ملیں گے سب سے پہلے اگر ہم ماسٹر بیڈروم کی طرف چلیں تو فلور کے اوپر آپ کو اگین کمپلیٹ فلور وڈر ملے گا سٹنگ سپیس کے لیے سو فر ماسٹر بیڈروم ماسٹر بیڈ اور اگین آپ کو بیک سیڈ کی جو ونڈو ہے وہاں 11 پیٹ میں ملے گی والس کے اوپر اگین یہاں پر بھی آپ کو نوبا پینٹ اور میڈیا وال جو ہے وہ کمپلیٹلی گلاس کے ساتھ آپ کو کورڈ ملے گی گریگ کے آپ کو دو انوڈر ملیں گے ماسٹر بیڈروم کے اندر اور اگین بیک سیڈ کی اگر ہم اس کی وال دیکھیں تو یہ بلکل کمپلیٹلی براس اور وڈ کی سٹپ کے ساتھ کورڈ کی گئی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کلوزٹ اور واشروم کی طرف سپریٹ سپیس کے لیے کلوزٹ کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپریٹ سپیس جس کو اگین سلائڈنگ دور کے ساتھ کورڈ کیا گیا ہے تری سیڈیڈ آپ کو ونڈو میں لے گی گلاس کی اور جو کہ فلور سے لے کے روف تک کی ہائٹ میں کورڈ کی گئی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں واشروم کی طرف تو واشروم میں انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو فرنٹ کے اوپر ڈبل وینٹی لیفٹ سائٹ کے اوپر وال ہینگ کموڈ جیکوزی اور کنسیل شاور کی سپیس جو ہے وہ ملے گئی ٹائل کمبینیشن کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو آف وائٹ اور چارکور کلر کی کمبینیشن کے اندر کمپلیٹ جو ہے وہ واشروم کا تھیم ملے گا یہاں پر ڈبل وینٹی اور آپ کو گروہی کی فٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ واشروم کے اندر نظر آئے گی کمپلیٹ واشروم کا جو تھیم ہے وہ لائٹ کلر میں رکھا گیا ہے کیونکہ آپ کو روم کا جو تھیم ہے وہ ملے گا کمپلیٹ ڈارک کلر کے اندر تو آپ یہ ٹائل کی کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں بلکل لائٹ ٹیکچر کی جو ہے وہ ٹائل جیوز کی گئی ہیں تو یہ تھا ویوورز ماسٹ و بیڈروم کاؤور کی اس کے بعد ہم چلتے ہیں سٹینڈر سائز بیڈروم کی طرف جو کہ بلکل اس کی اپوزر سائیڈ پہ ہیں اگین اس کے جو انر ڈور ہیں وہ نائن فیٹ کی ہائیڈ میں آپ کو ملیں گے اور کمپلیٹ بیڈروم کی جو فلورنگ ہے وہ آپ کو وڈن میں ملیں گی بیڈروم میں انٹر ہوتے اس آپ کو آپ کو گین ایک ماسٹر سائز کا جو ہے وہ کینگ سائز بیڈروم ملے گا بیڈ ملے گا بیک سیڈ کی وال کے اوپر آپ کو فورمک شیٹ اور براس کا یوز ملے گا گری انورٹر اور کسٹمائز پینٹنگ آپ کو رومز اور ٹی وی لانچ دونوں کے اندر ملے گئی اس کے بعد ہم چلتے ہیں واشروم کی طرف تو واشروم کے اندر اگین سنگل وینیٹی اور گروہی کی فٹنگ کموٹ اور شاور کے لیے سیپرٹ جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایریے کو گلاس کے ساتھ کورٹ کیا گیا ہے اگین آپ کو اس واشروم کے اندر بھی جو کلر کمبینیشن ہے وہ لائٹ کلر میں ملے گی کیونکہ بیڈرومز کو ڈارک اور واشروم کو جو ہے وہ لائٹ کلر میں تھیم دیا گیا ہے کیبینٹس کے انسٹالیشن آپ کو واشروم کے اندر ہی ملے گی جہاں پر پراپ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیبینٹس اور اندر ہی آپ کو اس کی ایلیڈیز ملیں گے تو یہ تھا ویورز دو کنال برینڈ نیو موڈرن ڈیزائن ہاؤس کے گرانڈ فلور کوورویو جس کے اندر آپ کو ٹو بیڈرومز ملیں گے ٹی وی لانچ کا ایریہ جو کہ کمپلیٹلی فرنش کیا گیا ہے ڈکور آئیٹم کے اگر ہم بات کریں تو کمپلیٹلی جتنے بھی ڈکور آئیٹم ہے وہ آپ کو امپورٹڈ ملیں گے اس کے بعد آپ یہ کنسول دیکھ سکتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی وڈن اور براس کے ساتھ کورٹ کیا گیا ہے کچن کی سپیس اور آپ کو تھیٹر روم ملے گا جو کہ گرانڈ فلور کے اندر ہی بنایا گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھیٹر کی طرف اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ساؤنڈ پروفنگ کے لیے پروپر جو ہے وہ آپ کو تینوں سائٹس کی وال کے اوپر شیٹ ملے گی سٹار لائٹ اور سیون سٹنگ کپیسٹی جو ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے ماسٹر بیڈ روم اور ٹی وی لانچ ڈائننگ ایریہ کے اندر آپ کو تمام رومز کے اندر ڈبل انورٹر ملیں گے یامہا کا آپ کو میوزک سسٹم ملے گا اور اس کے بعد فور کے پروڈجیکٹر کے انسٹالیشن آپ دیکھ سکتے ہیں فلور اس کا جو ہے وہ کمپلیٹلی کارپٹ کے ساتھ جو ہے وہ کورڈ کیا گیا ہے تو یہ تھا ویورز سینیمین کا آورویو اس کے بعد ہم چلتے ہیں فرسٹ فلور کی طرف فرسٹ فلور کی ایکسس پر کمپلیٹ جو ہے وہ فلورنگ موڈن دی گئی ہے اور سٹیر پینٹر ہوتے ساتھ اگین یہاں پر آپ کو ماربل ملے گا رائٹ شیٹ کے اوپر آپ کو گلاس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی آپ یہ دیکھیں سٹیر کے ساتھ جو کور کیا گیا ہے وہ کمپلیٹلی گلاس کے ساتھ کور کیا گیا ہے اور وہ کراڑا کا ملے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرسٹ فلور کے فرسٹ ماسٹر بیڈروم کی جو کے بالکل ایلیویشن والی سائٹ پہ ہے مین وال کے اوپر اگین آپ کو وڈن کی سٹریپ کنگ سائز بیڈروم اور کنگ سائز کا بیڈ ملے گا سٹنگ سپیس اور مین وال کے اوپر آپ کو میڈیا وال ملے گی اس کے بعد چلتے ہیں روم کے ساتھ واش روم اگین یہاں پر بھی آپ کو لائٹ کرے اور آف ویڈ کلر کی کمبینیشن میں ٹائل ملے گی کمپلیٹ بیک سیٹ کی جو وال ہے وہاں پر آپ کو کیبنیٹس اور وال ہنگ کا مور ملے گا ویڈیلیشن اور سن لائٹ کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سپریٹ ایک سپیس جو ہے وہ اپن چھوڑی گئی ہے اس کے پاس ہم چلتے ہیں پیٹیو اور روم سیم لوبی ہی سی آپ جو ہے اس کی اکسیس ملے گی یہاں پر آپ کو پروپر جو ہے وہ لانڈری کی سپیس جہاں پر واتر پوائنٹ سیفریج پوائنٹ اور لیکٹر پوائنٹ جو ہے وہ دیئے گئے ہیں اس کے بعد دوسرے سٹور روم کے اندر پروپر جو ہے وہ سٹور روم دیا گیا ہے جہاں پر آپ بیٹری وغیرہ جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں پیٹیو کی طرف سیم آپ کو وہ ہی لوبی ملے گی یہاں پر اگین والز کے اوپر آپ کو نوو اور فرس فلور کے ٹیو لونج کی اکسیس آراؤن ٹین ٹو 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 ٹی ٹی آپ کو یہاں پر بھی ملے گی مین والز کے اوپر آپ کو الیکٹر فرنر اور ٹائلز کا یوز ملے گا جو کہ کہلے کی جو ہے وہ امپورٹی ٹائلز کی گئی ہیں میڈ کے اندر آپ کو میڈیا وال اگین یہاں پر بھی آپ کو باٹم کے اوپر گلاس کے ڈرار الیکٹر پلیٹ سٹریپ اور نائن پیٹ ہائیٹ جو ہے وہ آپ کو ونڈو ملے گی کمپلیٹ ہاؤس کی جو والز ہے وہاں پر آپ کو نوو پینٹ کا یوز ملے گا سیلنگ کا ڈزائن آپ کو پیٹرن ملے گا جت بلاک اور پلین وائیڈ میں اس کے بعد ایک سٹینڈر سائز کا جو ہے وہ ڈائن ٹیبل اور اوپن کچن تھیم جو ہے وہ کونس پٹ آپ کو فرس ٹلور میں ملے گا آپ کو اوپن کچن کی جو سپیس ملتی ملے گئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں رومز کی طرف تو اگر یہاں پر ہم دوسرے ماسٹر بیڈروم میں اگر ہم انٹر ہوں تو اگر سیم جو ہے وہ گراؤن فلور کا تھیم کے اوپر فرس فلور کا ماسٹر بیڈروم بنایا گیا ہے انٹرنس کے بالکل لیفٹ پہ آپ کو ڈریس ملے گی پھر میڈیا وال فرنٹ کے اوپر سٹنگ سپیس اور بیک کے اوپر آپ کو ونٹیلیشن کے لئے ونڈو فیچر وال کے اوپر ہم کیمرا کریں تو یہاں پر اگین آپ کو گلاس فور مک شیٹ اور براس کا یوز ملے گا جیٹ پلیک کلر کے امپورٹیڈ آپ کو بیزی کے سیلنگ فین ملے گے اور اس کے پاس کلوزٹ جو کہ کمپلیٹلی آپ کو گراؤنڈ سے لے سیلنگ تک آپ کو کورڈ ملے لے اٹیج واشنوم اور واشنوم کا اگین جو ہے بلکل لائٹ رکھا گیا آپ کو لائٹ براون کلرک میں ٹائل وال ہنگ کموڈ جیکوزی ڈبل وینیٹی ڈی فاکر اور لیڈ گلاس اور فٹنگ اگر بات کریں تو اگین یہاں پر آپ کو گروہی کی فٹنگ ملے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھرڈ بیٹ روم کی طرف جہاں پر فلورنگ کمپلیٹ آپ کو اگین وڈن ملے گی اور ایک سائٹ کی جو ونڈو ہے وہ آپ کو پیٹی والی سائٹ پہ ملے گی ہر روم کا تھیم جو ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ ملے گا جہاں پر ڈارک گری لائٹ ٹراؤن یا ڈارک ٹراؤن کلر کی کمبینیشن کے اندر آپ کو ہر روم کا تھیم اس طرح ملے گا اس کے پر ہم چلتے ہیں اٹیش واش روم کی روم آف آف سپیس دونوں فلور پہ ٹیوی ڈانچ وغیرہ جو آپ سپیس ملے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں پیٹیو کی طرف یہاں پر آپ پیٹیو میں انٹر ہوتے ساتھ فرنٹ کے اوپر آپ کو باربکو کے لئے فائر پلیس لیف ریڈ دونوں سائیڈ پر پلانٹر اور 9 فیٹ ہائی ٹی آپ کو پیویس کے لئے جو ہے وال ملے گی کمپلیٹ وال کے اوپر آپ کو راک وال ملے گا اور فلورنگ کے اوپر جو ملے گی تو یہ تھا ویورس دو کنال برین نیو موڈر ڈزائن کر آور ویور جس کی لوکیشن